کیا مسلمان ہونے کے لئے عقیدہ اور مسلک کا پیرو ہونا ضروری ہے؟ مسلمان خود ایک عقیدہ اور مسلک ہے مسلمان کا مسلم ہے کہ جو آدمی پدا کو مانتا ہے اس کے فرشتوں کو مانتا ہے اس کے پیغمبروں کو مانتا ہے اس کے کتابوں کو مانتا ہے آخرت میں جواب دہی کو تسکیم کرتا ہے تو اسی کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہونا ہی عقیدہ اور مسلک ہے اور ہم بس مسلمان ہیں ہمارا نام ہمارے پیغمبر نے ہمارے پیغمبروں کے ابو العبا نے مسلمان رکھا تھا اور میں نے آپ سے ارد کیا کہ مسلمان یا اسلام یہ کوئی جگہ یا کسی فرد کا نام نہیں ہے اس سے نسبت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کی ہلایت کے سامنے سرندر کر دی اس کو ام نے مان لیا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں اسی نام سے اپنا تعریف کرائی ہے یہ ہی ہمارا نام ہے اس وجہ سے میں تو اول مسلمان آخر مسلمان اس کے سوا کسی مسلک عقیدے سے مجھے کوئی دلچسپے